بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کوکنگ پید نائمہ کے ساتھ نائمہ کان حاضر ہے جی ناظرین کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اچھے پڑے ہوں گے ہمیشہ خوش و خورم و ارشاد و عباد رہیں آمین جی ناظرین آج ہم کیک بنانے کا طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ گھر پہ کیک جو ہے وہ بغیر اوون کے کس طرح سے بیک کیا جاتا ہے کس طرح سے کیک کو تیار کیا جائے گا آسان رسپی ضرور ہے لیکن جلدی بنتا نہیں ہے یہ بھی بتاؤں گے کیوں نہیں بنتا اس لیے کہ یہ اوون میں نہیں ہوتا یہ ہم خود سے چولے کے اوپر اس کو بیک کرتے ہیں اس وجہ سے تھوڑا سا ٹائم اس کو لگ جاتا ہے تو جناب سب سے پہلے اپنے اس موڑ کو ہم لوگ تیار کریں گے اس میں میں نے آئل ڈال دیا ہے اور آئل کو میں اس کی سائٹوں پہ اس کے اندر اچھے طریقے سے لگا رہی ہوں تاکہ اس کے اندر ہم بٹر پیپر کو ایڈ کریں اور اپنا جو کیک کا بیٹر ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے اس میں ڈال دیں تاکہ وہ کیک بیک ہونے کے لیے تیار ہو جائے اس کے اندر میں نے اچھے طریقے سے آئل کو لگا دیا ہے جناب تھوڑا سا آئل جو ہے اس کے اندر ہم بٹر پیپر کے اوپر لگا دیں گے تاکہ کیک جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس کے اندر ایڈجسٹ رہے اور خراب نہ ہونے پائیں اب یہ تو تیار ہو چکا ہے اس کو سائٹ پہ کر دیتے ہیں جی ناظرین اب ہم کیک کا بیٹر بنانے کے لیے اس کے اندر باول کے اندر میں میں حاف کپ دودھ کا ایڈ کر رہی ہوں پل فیٹ ملکے ہیں یہ بلکل تازہ اور پرش نیو اب اس کے بار دو اڈے ایڈ کر رہی ہوں انڈے جو ہے یہ کیک کو بیٹ کرنے کے لیے کافی مددگار ثابت ہوتے ہیں اور بہت اچھا لیور بہت اچھا زائتہ بھی کیک کے اندر پیدا کرتے ہیں جنہاں کچھ لوگ جو ہیں انڈے کی سمیل سے بہت بھبراتے ہیں جن کو انڈے کی سمیل پسند مہنی ہوگی انڈے کی سمیل کو نازم ختم کرنے کے لیے ہم لوگ ونیلا اینسرز کا ایک چھوٹا سا چمچ جو ہے وہ ایڈ کریں گے جنہاں جن یہ چھوٹا چمچ جو ہے یہ میں گلیلا ایسنس کا اس میں ایڈ کر رہی ہوں اچھا لیکی سے آپ نے گھوماتے جانے ہیں انڈے کو اور دودھ کو مکس کر رہے ہیں بڑے اچھے لیکے سے اب اس کے اندر میں ہے تھوڑا سا کےک کو خوبصورت بنانے کے لیے کےک کو کلر فل بنانے کے لیے اس کے اندر میں ہے سب سے چھوٹا چمچ جو ہے ایک چھوٹکی کے برابر زردہ کلر ایڈ کر رہیں تاکہ ہمارا کےک جو ہے وہ خوبصورت بلک دیں یہ دیکھیں اس سے زیادہ نہیں ڈالنا جی جناب اب ہم اس کے اندر ہاف کا فسی ہوئی چینی کر ایڈ کر دیں بیٹر کے اندر ایک کپ کا چھوٹھائی قصصہ آئل جو ہے وہ ڈالبی جیناب ہم اس کے اندر ایک کپ مہدے کا ایڈ کر رہیم ایک کھانے کا چمچ جو ہے وہ میں بیکنگ پارڈر کا ایڈ کر رہیم موسیقی جی ناسلی بیٹر ہمارا تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر پوٹی فروٹی ایڈ کریں گے یہ دیکھیں دو کلر کی میرے پاس پوٹی فروٹی ہے یہ دو کھانے کے چمچ جو ہیں گرین کلر کی میرے ٹوٹی فروٹی لی ہے اور دوسرا کلر جو ہے وہ ریڈ کلر ہے یہ دیکھیں دونوں کلر کتنے پیارے لگ رہے ہیں یہ دونوں کلر کی ٹوٹی فروٹی جو ہے ہمارے کیک کو خوبصورت بنائیں گے جی جناب اب ہم اس کو اپنے موڑ کے اندر ڈالیں گے تاکہ کیک کو بیک کرنے کے لیے رکھیں ہم یہ برکل تیار ہو چکا ہے جی ناظر نے اس طرح سے تھوڑا سا اس کو ہلا لیتے ہیں پیٹر جو ہے وہ اپنی اصل جگہ کو پکڑ لیں جناب چولے کے اوپر میں نے خالی ککر لیا ہے جس کے اندر ہم اس کو بیک کریں گے اس کو میں نے کافی دیل سے چولے پر رکھا ہو گیا ہے وہ اب کافی ہیٹ اپ ہو چکا ہے اب میں اس کے اندر اس کو رکھوں گی جی ناظر نے کیک کو بیک کرنے کے لیے جو میں نے اوپر چولے کے برطم ڈکھا ہوں اس میں رکھنے کے لیے یہ ایک کو میرے پاس سٹینڈ ہے اگر آپ کے پاس یہ ہے تو آپ کے بھی رکھ سکتے ہیں یہ آپ کے پاس سٹیل کی کٹوری ہے تو یہ بھی آپ کو یوں کر کے اس طرح سے اُلٹی کر کے رکھ سکتے ہیں اگر یہ بھی نہیں ہے تو یہ آپ کے پاس اگر گھر میں پڑیٹ آویلیبل ہے تو آپ اس کو بھی بہ آسانی اس کو رکھ سکتی ہیں تو میں پڑیٹ کو رکھوں گی آپ کو صرف دکھانے کے لیے میرے پاس سٹینڈ ہے پٹوری ہے یہ تینوں چیزیں آویلیبل ہیں آپ کے پاس جو بھی آسانی سے آپ کو مل جائے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں جی ناظرین مجھے دیکھیں کہ یہ خالی ککر میں نے اوپر رکھا ہوا ہے چولے کے اس کے اندر ہم لوگ کیک کو بیک کریں گے تو یہ پڑیٹ میں نے رکھتی ہے اس کو ذرا بار سے دیکھیں اب ہم اس کے اوپر کےک کا جس میں ہم نے بیٹر ڈالا ہے یہ مولڈ کےک والا اس کے اندر رکھیں گے تاکہ یہ آسانی سے بیک ہو سکے جی ناظرین یہ دیکھیں میں اس کے اوپر دھکنا دے رہی ہوں آپ اس دھکنے کو ہم لوگ ایک دھنٹے کے بعد اٹھا کے چیک کریں گے کہ کک ہمارا کتنا بیک ہو چکا ہے وہ تیار ہونے میں ایک دھنٹہ بھی لگ سکتا ہے سوہ گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے لیکن کک ہمارا بڑے اچھے تھی کسی بیک ہوگا وہ کس طرح سے یہ میں نے کک بیک ہونے کے لیے چولے پر رکھتو دیا ہے لیکن اس کے نیچے فلیم جو ہے وہ بہت لوگ فلیم پہ ہم نے رکھنا ہے جتنے فلیم پہ جتنے لوگ فلیم پہ ہم چاولوں کو دم پہ لگاتے ہیں تو جناب اب ہم اس کو ایک دھنٹے کے بعد چیک کریں گے کہ کک ہمارا جو ہے وہ کتنا بیک ہو چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ناظرین چیک کرتے ہیں یہ میں نے ایک گھنٹہ بیس منٹ کے بعد اس کا ڈھکنا ہوں کھا رہی ہوں جی جناب کیک ہمارا بلکل اچھے تریقے سے بیک ہو چکا ہے جی ناظرین یہ دیکھیں بلکل اچھے تریقے سے ہمارا کیک بیک ہو چکا ہے اب ہم اس کو نکالتے ہیں جی ناظرین کیک دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا پیارا بیک ہو چکا ہے اب ہم اس کے اوپر جو ہم نے بڈر پیبر لگایا ہے وہ نکالتے ہیں جی ناظرین اب ہم اس کی کٹنگ کرتے ہیں تو ماشاءاللہ سے کھیک ہمارا بہت اچھا بیک ہوئا ہے یہ دیکھیں جی ناظرین کیک ہمارا بہت اچھے تریقے سے بیک ہو چکا ہے کتنی پیاری نوکائی ہے بہت اچھا تیسٹی کیک بنایا ہے ابھی آپ نے اس کو بلکل نہیں کھانا جب یہ اچھے تریقے سے اس کو چار گھنٹے کا ریسپ ملے گا تب آپ اس کو کھائیے گا بڑا ہی یہ مزدار کیک لگے گا آپ کو بڑا روت فاندوز ہونے والا یہ کیک ہے جی ناظرین آج ہم نے کیک بنانے کی ریسپی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی تو جناب چینل کو سسکرائب لائک اینڈ شیئر اور بیل آئیک اینڈ پریس کرنا بالکل نہ بھولئے گا تو اگلی ریسپی کے ساتھ پیرا حاضر ہوں گے انشاءاللہ تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ